ملک میں کرونا کی چوتھی لہر نے مزید سات جانے لے لی چوبیس گھنٹے کے دوران مزید تین سو نیز نئے مریض ریجسٹر ملک بھر میں آباد کی تعدادہ تٹھائیس ازار چھے سو پیسٹھ ہو گئی مستقیسی تیسرہ سفر آشاریا آہ کے ایک تیسر ریکارڈ لاہور پھر سے فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا کا آلودہ ترین شہر کرا شہر کا مجموعی ایک یو آئی تین سو بہتر ریکارڈ ہر برسکورہ میں سب سے زیادہ آئیکیو پانس سو چوان تف پہنچ گیا قائدی آزم اندسٹریل ایریا پانس سو انیس ایک یو کے ساتھ دودھ سو نمبر پر مارڈل ٹاؤن میں ایک یو آئی چار سو باون ریکارڈ کیا گیا بینکنگ کورٹ لاہور میں شوگر میلز مانی لانٹرنگ کیس کے سماعت آج ہوگی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بوری زمانتوں پر دلائل دی جائیں گے عدالت نے فریقین کو دار اختیار سے مطالق دلائل کے لیے طلب کر رکھا ہے جو پانس سو چاہےenix کی وسلم پرظیر ہوں اسم خاہ باون رہے گیا ٹھائیو پانس سو دیکڑ پانس دینے سر پریشر صرف چیئر پہ نہ لائیں ادھر بات کریں نا یہ ڈسکریشن ہاؤس کا ہے میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں یہ ڈسکریشن ہاؤس کا ہے سر ہاؤس کا ڈسکریشن ہے عددی اثریت نہ ہونے کے باوجود حکومت کی بڑی کامیابی سینٹ میں تین بلز ملزور نیف ترمیمی آرڈیننس صحافیوں کے تحفظ کا بل اور ایچی سی ترمیمی بل شاویل اپوزیشن کا ایوان مشہور شرابہ شیئرمنٹ ڈائز کا خیراؤ سادق سنجانی سے تقرار کے بعد ایجنڈے کی کافیاں پھاڑ دیں کوئی بات نہیں آہوس میں ہمیشہ جب آپ لوگ اپنے نمبر پورے نہیں کرتے ہیں پھر چیئر پہ بات کرتے ہیں یہ آپ لوگ کی وطیرہ بن چکا ہے ایسی کوئی بات نہیں اکثریت نہ ہو تو سیرٹ پر الزام اپوزیشن کا پرانا مطیرہ سادق سنجانی کا رد عمل عوامی مفاد میں کانون سازی کی گئی چھوئی موئی حضر افضلاف ڈین کی خواہش مند فیصل جاوید کی تنقید حکومتی سینٹرز کے عوام میں ووٹ کو عزت دو کے نارے مجلس شورا نے ان تمام قوانین کو پاس کیا ان تمام قوانین کو پاس کیا اور آج یہ چھوئی موئی اپوزیشن جو ہمیشہ سے حکومت کو بلیک بیل کرنے کی کوشش کرتے رہے یہ عوامی قانون سازی کے بدلے یہ ڈیل چاہتے تھے یہ این آر او چاہتے تھے یہ نیاب کے قوانین سینٹرز میں نماز جمعہ کے بعد زمنی انجنڈہ پیش کیا گیا بل مطالقہ کمیٹی کو بجوانی کی بجائے بلڈوز کی گئے پارلیمانی تاریخ دور میں ایک اور یوم سیاہ کا اضافہ ہو گیا اب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ایوان کیسے چلتا ہے پی پی رحمہ شہری ریوان کی ایوان بالا میں للکار پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کلبوشن والا آرڈننس ہے یہ پرسن سپیسیفک نہیں ہے یہ فر آر ٹائمز تو کام ہے صرف ایک آدمی کے لیے پاس نہیں ہوا یہ جو بھی اس کے پرائے میں آئے گا ایسا شخص جو کہ اس لوگ کی کامپس میں ہے تو یہ اس پر اپلیکبل ہوگا نمبر ون سیکنڈلی یہ اس وقت کی بات ہے جب نون لکی گورنمنٹ تھی کانسلر ایکسس کلبوشن کو نہیں دی گئی جس کے نتیجے میں پاکستان کوئی آئی سی جے نہیں گیا انڈیا آئی سی جے گیا کلبوشن آرڈننس کسی فرد باہد کیلئے نہیں اوپوزیشن کو معاملی کے حساسیت کا اندازہ ہی نہیں نسب اختلافلی انتخابی بل پڑھے بغیر مخالفت کرتی وفاقی وصیر قانون فاروق نسیم کی پریس کانفر کسی بھی سیلنس کا مقابلہ کر سکتے ہیں ملیک بخاری کی گفتگو جس محنت سے اور جس بہترین طریقے سے انہوں نے ایک بہت ہی اچھا قانون بنایا ان کی حکمت عملی جو ہے وہ قابل ستائش ہے اور پاکستان تحریک انصاف ان کی مشکور ہے اب قوانین کے کچھ اہم جو شکے ہیں اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں کہ انٹی ریپ لوگ کے اندر اپریمیل لوگ آمیمنٹ کے اندر ایسی کونسی چیزیں ہیں جو پہلے پاکستان کے قانون کے اندر نہیں تھی سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ریپ کا جو کنوکشن ریٹ ہے وہ دو پسند یا ایک پسند سے بھی کم ہے تو ہم نے خصوصی عدالتوں کا قیام کیا تاکہ جو کیسز کے اندر الترہ آتا ہے جو ڈیلے آتا ہے وہ سو ختم کیا جائے اور جو یہ کیسز ہیں یہ فاسٹ ریٹ ہو کر چار مہینے کے اندر مکمل ہوں اور اپیل کا جو پروسس ہے وہ بھی چھ مہینے کے اندر ختم ہو جائے جو پانچ پرلے والے گھر ہیں ان کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو پہلے پانچ سال پانچ فیصد انٹرسٹ کے اوپر ہم ان کو گورنمنٹ سبسیڈائز کرے گی ان کو کرزے کے لیے گھر بنانے کے لیے اور نچلے طبقوں جو سب سے غریب طبقہ ہے اس کے لیے صرف دو پسند سروس چارج کے اوپر ہم نے ان کو سبسیڈائز کیا گھر بنانے میں وزیراعظم امران خان کا افرانش ٹاؤن اپارٹمنٹس کا دورہ خطاب میں کہا بدقسمتی سے کام آمدنی والے افرانس کے لیے کسی حکومت نے کچھ نہ کیا موجودہ حکومت کام آمدنی والے افرانس کی گھر بنانے میں مدد کر رہی ہے کامیراتی شعبے پر نظر تیسر ٹیسٹ شوٹ دی ہم نے دو سال لگائے اور بینکوں کو کرز دینے پر امادہ کیا بینکوں نے پہلی بار گھر بنانے کے لیے کرز دینا شروع کیا اب متباست اور غریب طبقے کے لوگ گھر بنا سکیں گے موسیقی تو ان خواہ کے عوام سے پوچھنا چھاتا ہوں کیا دفدیلی پسند آیا خان صاحب آتا تھا وعدہ کرتا تھا کہ دفدیلی لے کر آئے گا یہ دفدیلی نہیں دفائی ہے دفائی ہے خان صاحب اگر محنت کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے تو آپ کا ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کے کوشش کر رہا ہے وزیراعظم ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں سیلیکٹر ڈبام کے مسائل حل نہیں کر سکتا عمران خان تمہارے خبرانے کا وقت شروع ہو چکا بلاول کی للکار کہا ہر یوم تاسیز پشاور میں ہوگا پشاور میں آکر تبدیلی سرکار پلالکارن کے پی پی چیرمن کا اعلان پیپس پارٹی اور نون لی کی لوڈ مار سے ملک پر کرزوں کے بوجھ میں اضافہ ہوا ایسا نہ ہوتا تو یہی پیسہ حوان کی فلاہ و بیبوت پر خرچ ہوتا یہ ملک شوروں اور ڈاکوں کا نہیں ہم سب کہے عوام کو ریلیف دیں گے وزیراعظم خبر پختونخواہ محمود خان کا جلسے سے خطاب جس نے کہا تھا کہ یہ عمران نیازی جو ہیلیکاپٹر پر سفر کرتا ہے اسلامباد سے بنی گالا میں یہ اس کا سفر جو ہے وہ گاڑی کی اپنا جو ہے وہ سفر سے سستا ہے یہ وہی آدمی ہے میں آج قوم کو بھی اور پارلیمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے کہ جو بولتے زیادہ ہیں اور سوچتے کم ہیں اور ریاست کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے ایسے لوگوں کا بائیکوٹ کرنا چاہیے یہ کوئی آپوزیشن کو اوپر حملہ نہیں ہے یہ پاکستان کی سالمت پر حملہ ہے پاکستان کے اوپر اور سوالی نشان اٹھائیں گے وہ لوگ جو پاکستان کے دشمن ہیں حمزہ شباد نے فواد چودری کے بیان کو ملکی سلامتی پر حملہ قرار دے دیا کہا ایک وزیر نے کہا ریاست انصاف سندی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں یہ لوگ بولنے سے پہلے سوچتے تک نہیں ماہرین کہتے ہیں ای وی ایم میں شفافیت نہیں اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کی میڈیا ٹاک وزیر آزم کی زیرستارت قومی راکتہ کمیٹری برایت آمیرات فیلہ سرکاری اراضی پر قائم تجاوزات ختم کرانے کے ہدایت صوبائی حکومتیں قانون سازی کمل جلد سے جلد مکمل کریں امران خان کا اثانہ خیال آرمی چیف سے بحرین پارلیمنٹ کے سپیکر فوزیہ بنت عبداللہ زینال کی ملاقات باہمی دلچسپی علاقائی سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحار پر تباتلہ خیال افغانستان میں انسانی علمیہ سے بچنے کے لیے عالمی توجہ کی ضرورت ہے افغان عوام کی اقتصادی بہتری کے لیے مربوط کوششیں کی جانی چاہیے ہمساہ ملک میں انسانی بہران سے بچنے کے لیے معاشی بحالی ضروری ہے سپہ سالہ جنرل کمر جابید بات بات بنیادی شہرہ سود میں 1.5 فیصد کا اضافہ شہرہ سود 8.5 فیصد ہو گئی اس جیت بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا مہگائی اور توازوں ندائیتی سے مطالعہ خطرات بڑھنے کا اعترام مہگائی کے بعد جاری رہا ہفتے شہرہ 1.07 فیصد بڑھ گئی اس جائیس اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ گھی دارے انڈے دودھ دہی مٹن اور بیف کے نرخ بھی بڑھ گئیں ویپاک کی ادارہ شماریات کی ڈپورٹ جاری سابق جج گلگت بلتسان رانہ شمیم کے خلاف توہین ادارت کیس اسلامباد ہائی کورٹ کے فریقین کو نوٹس جاری خیبر پاسول خام بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرانے کا فیصلہ چلے صوبائی حکومت نے پشابر ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ستین کورٹ سے رجوع کر لیا تین نوکلی بینٹ تین نومبر کو سماعت کرے گا دینگی کے بار جاری پنجاب میں مزید چار افران دم توڑ گئے 24 گھنٹے کے دوران صرف لاہور میں تین اواز صبح بھر میں 213 نئے مریض ریجسٹر راولپنڈی میں 32 اور اسلامباد میں 29 ٹینگی کا شکار پنجاب نے فیضائی آلود کی لاہور میں سماغ برقرار مجموع ائر انڈیس 424 کی سطح پر پہنچ گیا شہری آنکھوں اور سانس کی بیماریوں میں مختلع وزیراعالہ عثمان بزار کا صورتحال سنمٹنے کے لیے فوری اقدامات کا خوب موٹر سائیکل یا گاڑی دھوان چھوڑے گی تو دو ہزار روپے جرمانہ ہوگا فصل جلانے فیکٹری اور بھٹا خوشت کے دھوئے پر پچاس ہزار روپے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا پنجاب اس موقع پر کابو پانے کے لیے بڑے فصل ہے نوٹفیکیشن بھی جاری اطلاح ہو گیا لاہور کے علاقے مزنگ میں دیرینہ دشمنی پر فائرنگ وکشا شورو ملازم اور راہ گیر جا بھاگ دو افراد زخمی ملزم فراد بابا گرو نانک کے پانچ سو باملوے جنب دن کی تقریبات بھارت اور دنیا بھر سے سکھیاپلی شریف گردوارہ دربار صاحب کرتاکور میں رسومات کی اطائی کی وزیراعظم انگران خان کی مبارک بار بھارتی کسانوں کا اعتجاج رنگ لے آیا مودی نے گھٹے ٹیک دیئے کالے کونین باپس لینے کا اعلان بھارتی وزیراعظم میں معافی بھی مانگ لی مظاہرین سے گھر واپس جانے کی درخواہ